بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم خطے سلس میں علف کو سیکھیں گے اور اس کے لیے جو ہم خطے سلس کے لیے ایک فارمٹ بناتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ فارمٹ کے بغیر اگر ہم سیدھا سیدھا علف لکھیں گے تو سٹوڈنٹس کے لیے ذرا پرابلم ہوتی ہے خطے سلس کے لیے جو پیمائش ہوتی ہے جو قط کی پیمائش ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے چھوٹا نکتا یہ اس طریقے سے دیکھئے گا یعنی کہ بلکل جو چوکٹا نکتا ہوتا ہے وہ ہے تو دوسری جو پیمائش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ چھوٹا جو نکتا ہوتا ہے چورس نکتا مربع شکل کے اس سے آپ نے تھوڑا سا لمبا رکھنا ہے معمولی سا آپ نے لمبا کرنا ہے تو کچھ خطات جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور کچھ خطات اس کو فالو کرتے ہیں جو کہ لمبا نکتا ہوتا ہے اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خطے سلس کو ہی چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا ہے تو جگہ کم ہے اور چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا ہے لیکن آپ نے اس کو لکھنا ذرا بورڈ ہے موٹا لکھنا ہے لیکن تھوڑا چھوٹا کر کے لکھنا ہے تو پھر یہ بھالا جو نکتا ہے چوکٹا نکتا مربع شکل کا یہ استعمال ہوگا اور اگر آپ نے جگہ ہے آپ کے پاس اور کھل ڈل کے لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ والا نکتا استعمال کریں گے جو کہ ذرا مستطیل نمہ ہے یعنی کہ تھوڑا سا مربع شکل سے تھوڑا سا لمبا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ جو استعمال کریں گے وہ میں استعمال کروں گا یہ چھوٹا نکتا تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم ایک فارمٹ بنائیں گے تو فارمٹ ہم نے یہ ایک لائن لگا کے اس کے بعد ہم نے تین کت یہاں پہ پہلے میں چھوٹا نکتا جو ہون ہے وہ استعمال کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا اور معمولی سا آپ نے ہے اس کی سید میں ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور بالکل اس کے نیچے رکھیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا کہ آسا آسا جو نکتے ہیں وہ اس سائٹ پہ جاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے رکھنا ادھر ہی ہے اس کی سید میں لیکن تھوڑا سا اس سائٹ بھی کر لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ نے صرف پہماش کرنی ہے ٹھیک ہے دو تین تین کے بعد آپ نے ایک لائن برا کرنی ہے اس کے بعد ایک دو دو کے بعد پھر ایک لائن اس کے بعد ایک دو دو کے بعد پھر ایک لائن یہ لیکن سات قط کی جو پہماش ہے وہ ہم بنائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو لائنیں میں ڈروہ کر لیتا ہوں کیونکہ جب یہ لائنیں سیدھی ہوں گی تو پھر آٹومیٹیکلی جو بھی آپ حرف لکھیں گے لیٹر لکھیں گے وہ خوبصورت لکھنے ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے تین قط پھر دو قط اور پھر ہے یہ دو قط ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہ سات قط کی پہماش ہے تو سب سے پہلے آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہوگا علیف اور علیف کی مختلف جو شکلیں ہیں مختلف حالتیں ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ سکھائیں گے تو دیکھشے گا کہ علیف کو لکھنے کے لیے ہم نے جو پہلی لائن ہے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے کلم کے قط کو اور اس کا جو اینگل ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کس اینگل پہ ہم اس کو بنائیں گے تو دیکھیں کہ یہ جب نکتہ بناتے ہیں تو اینگل ہوتا ہے یہ پہنتالیس نگری کا ٹھیک ہے یہ پہنتالیس نگری کا اینگل ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا آپ نے اس رکھ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا زیادہ ترشا کر لینا ہے تو علیف کو ہم لکھتے ہیں اور علیف کو ہم یہاں سے تھوڑا سا ترشا کرتے ہوئے جب آپ تیسری لائن پہ پہنچیں گے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو گھما کے کلم کو یہ دیکھیں گھما کے یہاں پہ نوک سے بنانی ہے یہاں سے گلائی آنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی جو یہاں سے اگر ہم لائن ڈرو کرتے ہیں یہاں سے ایک لائن ڈرو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گے یہ کتنا ترشاہ اوپر سے آنا چاہیے نیچے تک جو ترشاہ ہے یہ ہے آدھا کت ٹھیک ہے جب یہ میں نشان لگاؤں گا یہ سیمبل تو یہ آدھا کت کا سیمبل ہے ٹھیک ہے تو آدھا کت یہ ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو اس کا تاج بنانا ہے جو اوپر ہم تاج بناتے ہیں اس کو دیکھے گا کہ ہم کس طریقے سے بنائیں گے یہ دیکھیں کہ آپ نے جہاں سے علیف کو سٹارٹ کیا ہے وہیں سے آپ نے تھوڑا سا اوپر جانا ہے اور تھوڑا سا لیٹ سائیڈ پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے گا تھوڑا سا ترشاہ کر لیں گے اور اور یوں بنائیں گے ٹھیک ہے دیکھے گا یہ تھوڑا سا لمبا ہم نے ایک نکتہ بنایا ہے یعنی کہ اس کی شیپ دیکھیں اس کی شیپ جو ہے وہ یوں بن لی ہے اس طریقے سے بن لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اب ہم نے اس کا جو تاج بنانا ہے تاج ایک تاج جو ہے وہ ہم سمپل اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا جو ہے یہ ڈیٹ کت کا جو تاج ہے وہ بنے گا دیکھیں گا یہاں سے یہ جو حصہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے آدھے کت کا اور نیچے باقی جو حصہ ہے یہ ہے پورا کت تو یہ ڈیٹ کت کا یہ تاج ہے اور یہ سمپل تاج جو ہے وہ ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اگلا جو علف ہے وہ لکھتے ہیں اس میں دیکھیں گا بسم اللہ دیکھیں گا تھوڑی سی اس کے اندر ایسے کرب سی آئی ہے ٹھیک ہے بلکل سیدھی لائن نہیں لیانی ٹھیک ہے ہلکی سی جو نا اس میں کرب ہے اور پھر یہ دیکھیں گا اب دوسری قسم جو ہے جو تاج کی تو یہ ہے کہ آپ نے اتنا بنا کے اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ یو کلم کو لگایا اور یہ جو نوک نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ پھر اس کے ساتھ آپ نے یو کلم کو لگانا ہے تو یہ حصہ بنے گا ٹھیک ہے یہ تاج بنے گا تو یہ تاج جو ہے یہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ڈیڑ کت کا تاج ہے ٹھیک ہے ڈیڑ کت کا تاج ہے اب دیکھیں یہ جو تاج ہے یہ اگر ہم یہاں سے اس کی پیماش کریں تو یہ ایک کت اس کی جو چڑائی ہے ٹھیک ہے یہ ایک کت کی اس کی چڑائی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو تاج ہے تاج بنانے کے کئی طریقے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے صاحب سے جو خطات ہوتے ہیں وہ اپنے صاحب سے اپنی مرضی سے جو ان کو آسان لگتا ہے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تاج اور تاج کو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں تھوڑی سی میں موٹی کلم استعمال کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے یہ دیکھئے گا تھوڑی سی موٹی کلم استعمال کرنے لگا ہوں یہاں پہ میں تاج بناوں گا اور تاج کو یہ دیکھیں یہ علف باراتی ہے نا ایسے ٹھیک ہے تو اب میں نے بنانا ہے تاج اور اس کو یہاں سے یہ بنایا اور نیچے والی نوک اٹھانی ہے اوپر والی ساتھ ہی آپ نے اس طریقے سے لے کے آنا ہے یوں ٹھیک ہے تو اس کو بعد میں آپ یہاں سے سیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں تاج ٹھیک ہے تو اب یہ جو تاج ہے یہ ڈیڑھ کت کا بھی ہو سکتا ہے اور دو کت کا بھی ہو سکتا ہے اب دو کت کا کیسے ہوگا کہاں پہ ہوگا کہ جب آپ نے علف بہت ہی لمبا بنانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ خطے سلس میں آپ کو یہ گنجائش ملتی ہے کہ آپ لمبے سے لمبے علف بنا سکتے ہیں تو جتنا لمبا علف ہوگا تو لمبا جب علف زیادہ بنائیں گے تو پھر دو کت کا تاج بنائیں گے تاکہ بیلنس کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے اس طریقے سے تاج آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگلا علف جو ہے وہ میں لکھنے لگا ہوں یہاں پہ اس کو دیکھئے گا کہ اس کو ہم کیسے لکھیں گے کہ علف کو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا اور نیچے تیسری لائن پہ ہم نے یہاں پہ روک کے اس کے بعد یہاں سے ہم نے تھوڑی سی ایک گلائی کی ہے آپ دیکھیں کہ نیچے ویڈ نو کا ایسا ایسا میں اٹھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں سے شروع سے بھی باریک ہے اور انڈ سے بھی باریک ہے اور درمیان میں یہ جو مٹائی ہے اس طریقے سے آپ علف بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ لام علف لا جب لکھتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسے محرف کہتے ہیں علف کو اور یہاں سے ہم اس کا جو تاج ہے وہ پھر میں بناتا ہوں یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا علف ہے کہ ہم نے تقریباً یہ دو قد ٹھیک ہے دو قد ہم نے ترچہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سید میں آپ نے آنا ہے یوں ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے آپ نے گلائی تھوڑی سی زیادہ کرنی ہے یہ دیکھیں گا اس طریقے سے آپ نے گلائی کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی ہم تاج لگا دیں گے یہ تاج بنا دیا ہے تو یہ دیکھئے گا کہ اس میں جو قطوں کا حساب ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ ہوگا تین قط کا ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم ایک اگر لائن ڈروہ کرتے ہیں تو یہ آدھے سے بھی آدھا قط یہاں پہ میں شو کروں گا یہ چھوٹا سا دائرہ تاکہ آپ کو کلیر ہو کہ یہاں پہ گلائی ہے ٹھیک ہے کرب ہے اس کے بعد جو اس کی پیمائش ہے اس کی یہاں سے لے کے تو یہ ہوگی تقریبا یہ دیکھئے گا یہاں سے یہ دو قط کی ٹھیک ہو گیا اور آگے جو علف جا رہا ہے وہ ہوگا آدھا قط ٹھیک ہے اگر یہاں سے پیمائش کرتے ہیں تو اس کی پیمائش جو ہے وہ ہے دو قط کی لیکن آگے جو ہم نے علف کو بنایا ہے اس کو ہم نے زیادہ ترچہ کیا ہے کیونکہ اوپر سے اگر ہم نے ترچہ کیا ہے تو نیچے سے وہ اس صاحب سے ہم نے اس کو ترچہ کرنا ہے اور یہ دیکھئے گا کہ ایک قط آپ نے یہاں سے اس کو آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اس سے آپ نے یہ والا حصہ ایک قط آگے لے کے جانا ہے تو اس طریقے سے یہاں سے جو اس کی پیمائش ہوگی یہ ہوگی چار قط کی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو لے آتی ہیں یہ قرب ٹھیک ہے اور اب اس کی دیکھیں یہ قرب تھوڑی سی زیادہ ہے تو یہ تقریباً بنتی ہے آدھا قط جو ہے نا وہ اس کی پیمائش بان رہی ہے آدھے قط کی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلی جو قسم ہے علف کی وہ یہ ہے کہ آپ نے علف کو تھوڑا سا موٹا بنانا ہے ٹھیک ہے مرقب سکیل اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پہلی میں نے علف بنانا ہے وہ تھوڑے سے پتلے تھے اب اس کو میں تھوڑا سا یوں ترچہ کر کے اور اس کو ہم تین قط اوپر سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا موٹا بنائیں گے موٹا بنائیں گے تو تھوڑا سا لمبا بھی کر دیں گے تو دیکھئے گا اس طریقے سے ہم نے علف کو بنایا اور اس کے اوپر بھی جو تاج ہے وہ بھی ہم دو قط کا بنائیں گے یہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے بنا لیا اور اس کی جو پیماشیں ہیں وہ بھی میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہ دو قط کا اس کا جو تاج ہے یہ دو قط کا بنے گا ٹھیک ہے اور دو قط کا یہ تاج ہو گیا اور یہاں پہ ایک قط اور لگایا جائے تو یہ دیکھیں یہ پہلی لائن سے تین قط اوپر سے ہم نے علف کو سٹارٹ کیا ہے تو یہ علف جو ہے یہ قدر موٹا بھی ہے اور یہ سات سے یہ دس قط تک چلا گیا ٹھیک ہے نا سات قط تو نیچے آرڈی پیماش ہے یہ اور تین قط اوپر ہم نے بڑھایا ہے اس کے بعد اگلی جو قسم ہے علف کی اس کو دیکھئے گا کہ ہم نے یہاں سے علف کو سٹارٹ کرنا ہے سیدھا بلکل رکھ کے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے آنا ہے یوں ٹھیک ہے تو یہ بھی علف ہے اور یہ علف محرف ہے ٹھیک ہے یہ دونوں سائڈوں سے اوپر نیچے سے اس کی طرح جیسے اس ہوتا ہے اسی طرح اس کا اپوزٹ جو ہے وہ بان رہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہم یہاں سے بلکل سیدھی لائن بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً اس کے برابر سے گزر رہی ہے اور یہ ایک قط اندر جو گہرائی ہے اندر ایک قط ہے اور یہاں سے بھی ایک قط جو ہونا وہ اندر سے گہرائی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی پیماش جو ہونا یہاں سے یہ ہوگی ڈیٹھ قط کی ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تاکہ یہ پیماش ہے اس کی ڈیٹھ قط کی اور اسی طرح اوپر بھی یہ ڈیٹھ قط کی پیماش جو ہونا وہ رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر پیماش کی جائے یہ جو حصہ ہے یہ ہوگا تقریباً یہ عادقت کا یہ عادقت کا جی تو ڈیر سٹوڈنٹس ابھی میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے لامالفلا کو اور اس میں دیکھئے گا کہ اس میں ترچالی پہلے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تیسری لائن کے بعد ہم نے یہاں سے گلائی کرنی ہے یہ بنا لیا ہم نے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے جو پیماش کرنی ہے یہ تقریباً چار قط کی پیماش کر کے تو آپ نے پھر اس میں بنانا ہے علف یہ دیکھئے گا اس سے آپ میں تقریباً آدھا قط نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ہم نے اینڈ سے یہ کرو کر کے اس کو ملانا ہے اور یہاں پر بھی تاج بنائیں گے میرے ہاتھ میں تھوڑ اسی لرزش آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ہے ٹھیک ہے اور میرے ہاتھ جو نا جب بھوک لگتی ہے نا تو مجھے میرے ہاتھوں میں نا لرزش آ جاتی ہے ہاتھ کامنا شروع جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آدھا قط ہم نے اس سے اس کو علف کو نیچے رکھا ہے اور یہاں سے جو پیماش ہے یہ ہے ایک دو تین چار یہ چار قط کا جو ہے اس میں فاصلہ ہوگا اور یہاں سے یہ دو قط کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک قط کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے درمیان میں آپ نے علف کو جوڑنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے لام علی فلا کہ اس کو ہم پہلے بنائیں گے اس علف کو یہ دیکھئے گا یہ میں نے بنایا اور یہاں سے ہم نے یہاں سے کلم کو چھوڑ رہے ہیں وہی سے آپ نے یوں پچھا جانا ہے ٹھیک ہے ایسے اور اینڈ سے آگے تھوڑا سا یہ کرو اوپر کی طرف یہ بنانی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم نے یہاں سے علف کو پھر آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھئے گا یہاں سے پھر ہم نے اس طرف لے کے جائیں گے یہاں پر بھی اس کا تاچ اور یہاں سے آدھا قط آپ نے رکھنا ہے اٹھا کے اور یہ جو اس کی پیماش ہے یہ ہوگی اس کی جو یہ پیماش ہے یہ ہوگی دو قط کی اور بیچ میں آپ نے ایک قط کا گیپ دینا ہے اب دیکھیں کہ اس کا جو ہم نے یہ علف بنایا تھا تو یہ آدھا قط آپ نے اس علف سے اس کو اونچا لے کے جانا ہے تو ان کے درمیان میں یہاں پہ ہم اس کو ہاف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک دو تین ایک دو تین تقریباً چھے قط کا جو ہے بیچ میں یہ گیپ آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اگلا لا مریفلا لکھتے ہیں اس میں ایک اور قسم کا علف ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لکھ کے تو اس میں ہے کہ آپ نے لا مریفلا کو لکھنا ہے آپ دیکھیں گا یہ بہت ہی مجبسند ہے علف یہ اس طریقے سے بنانا ہے آپ نے یہاں سے پھر یہ اپنی جگہ پہ آگیا ہے یہاں پہ پھر آپ نے چھوٹا سا تاج بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹائل اس میں دیں گے اور اس میں بھی جو پیمائش ہے یہاں سے ایک دو تین چار تو یہ جو قط ہے یہ آپ نے بالکل جوڑ جوڑ کے نہیں لگانے ہوتے ہیں یعنی کہ قط کی پیمائش آپ نے یوں نہیں کرنی ٹھیک ہے ایک دوسرے کے اوپر آپ نے نہیں ٹچ کرنا اور نہ ہی چڑھانا اس کو تو آپ نے قطوں کی پیمائش اس طرح کرنی ہوتی ہے تھوڑا سا گیپ دے کے ٹھیک ہے تو معمولی سا جو ہے نا آپ نے گیپ رکھنا ہے تو اس طریقے سے بنائیں گے تو یہ زیادہ اچھے لگیں گے ٹھیک ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی امید ہے یہ لیسن آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا تو کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو خطے سلس کا یہ لیسن کیسا اچھے لگا اور تاکہ ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اور ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم